بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النور مدنیہ وہی اربعون و ستون آیتاً و تسع رقوعات بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع الرحمن جو بہت مہربان الرحیم رحم فرمانے والا سورة یہ ایک عظیم شان سورت انزلناہا جو ہم نے نازل فرمائی ہے و فرضناہا اور ہم نے فرض کیے ہیں اس کے احکام و انزلنا فیہا اور ہم نے اس میں اتاری ہیں آیات بینات روشن آیتیں لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت قبول کرو اس سورت کا آغاز بہت ہی جلال اور تمقنت سے کیا جا رہا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سورت اپنے مضامین اور مطالب کے لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس آیت کے ہر لفظ سے اللہ کی شان اور کی بریائی نمائی ہو رہی ہے اور اس کے پڑھنے اور سننے والوں کے دماغ پر ایک حیبت تاری ہوتی ہے کہ اللہ نے اس میں بہت اہم احکام فرض کیے ہیں اور پھر اس کی حکمت بیان کر دی کہ اس میں تمہارا بھلا ہے کہ تم تاکہ لعلکم تذکرون اس سے نصیحت قبول کرو اور اگر نصیحت قبول کرو گے تو اس میں تمہارا بھلا ہے ازانیات وزانی جو عورت بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو فضل دو کوڑے لگاؤ کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک قومی آتا جلدہ تین سو کوڑے یہاں سے انسان اسلام نے ان لوگوں کی سزا کا ذکر کیا کہ جن سے معاشرے میں یہ برائی ہوئی کہ وہ نکاح سے ہٹ کر انہوں نے یہ کام کیا تو قرآن نے بیان کیا کہ ان کو کوڑے لگا کر سزا دی جائے اگر وہ شادی شدہ نہ تھے کیوں کیوں تاکہ معاشرے میں برائی نہ پھیلے اور اسلام چونکہ اپنے نصب کی بہت حفاظت کرتا ہے نصب کی حفاظت پر بہت زور دیتا ہے اس لئے بتایا کیا کہ اپنے نصب کی حفاظت کرو اپنے نصب کو خراب مت کرو ورنہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی پتہ نہیں چلے گا کہ کس کا باپ کون ہے جیسا کہ آج کل یورپ کے معاشرے میں ہوتا ہے وَلَا تَعْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اور نہ آئے تمہیں ترس ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملے میں یعنی جب تم ان کو کوڑا لگاؤ تو اب تم ان پر ترس نہیں آنا چاہیے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے یہ جو سزا رکھی گئی ہے یہ ان کی بہتری اور بھلائی کے لیے رکھی گئی ہے اور معاشرے کو سمارنے کے لیے رکھی گئی ہے اِنْ كُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر تو تمہیں اللہ کی ان حدوں پر کسی کو سزا دینے میں ترس نہیں آنا چاہیے وَالْيَشْخَدْ عَذَابَهُمَا طَعِفَةٌ مِّنَ الْمُمِنِينَ اور چاہیے کہ اس وقت مشاہدہ کریں دیکھیں دونوں کی سزا کو اہل ایمان کا ایک گروہ تو جب وہ دیکھیں گے تو پھر عبرت ہوگی اس لیے سزا یہ حد جو ہے مجمع عام میں دی جائے گی تاکہ سب لوگ اس کو دیکھیں اور ایسے عمل سے بچتے رہیں زانی شادی نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ وَالْزَانِيَةُ لَاِنْكِحُوْا إِلَّا زَانِنْا وَمُشْرِكَ اور زانیہ نکاح نہیں کرتا اس کے ساتھ مگر زانی اور زانیہ نکاح نہیں کرتی مگر اس کے ساتھ جو زانی ہو یا مشرک وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور حرام کر دیا گیا ہے یہ اہل ایمان پر اصل میں پہلے یہ تھا جس نے زنا کیا تھا تو اس کے لئے یہ حکم تھا کہ پھر وہ ایسی ہی کسی عورت سے نکاح کرے گا اور اگر جو مرد ایسا ہو تو تب بھی لیکن پھر بعد میں اس کے حکام بدل گئے تھے اور اگر پیشاور عورت ہے تو پھر چاہیے کہ ایسے فیل سے یعنی اس سے پھر نکاح کرنے سے اجتناب کریں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ اور وہ لوگ جو تحمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر ثُمَّ لَمْ يَعْتُ بِأَرْبَعَاتِ شُهَدَاءَ پھر وہ نہیں پیش کر سکتے اس پر چار گواہ فَجْلِدُوْهُمْ تو انہیں کوڑے لگاؤ سمانین جلدتاً اسی دُرْرِ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدًا اور نا قبول کرنا ان کی کوئی گواہی ہمیشہ کے لیے مطلب یہ کہ اب اگر ایک طرف بدکاری کرنے والے مرد اور عورت کے لیے سزا ہے تو دوسری طرف اب معاشرے میں یہ بھی پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان پر اٹھ کر جیسے مرضی چاہے کوئی کلام کر لے یا کسی پر کوئی اس طرح کا بہتان لگا دے نہیں لایا تو اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے اس کی گواہی کبھی قابل قبول نہیں ہوگی اور قرآن نے اسے فاسق قرار دیا کیا کہتا ہے قرآن وَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور وہی لوگ فاسق ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مَگر وہ جو توبہ کریں ایسا بہتان لگانے کے بعد وَأَسْلَحُوا اور خود کو سوان لیں یعنی آئندہ کے لئے ایسا عمل نہ کریں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے بخشنے والا مہربان ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ اور وہ شوہر جو تحمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی گواہ سوائے ان کی اپنی جانوں کے فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ تو ان کا طریقہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر چار مرتبہ گواہی دے کہ وہ تحمت لگانے میں إِنَّهُ لَمِنَ السْخَادِقِينَ اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دے کہ وہ تحمت لگانے میں سچا ہے وَالْخَامِسَتُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور پانچویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی فٹکار ہو انکانہ من القاتبین اگر وہ جھوٹ آئے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے یہ ہوا یہ تھا کہ جب یہ سزا کے حکام آئے کہ کسی کو چاہیے کہ وہ کسی پر زنا کی تحمت نہ لگائے اس کے اوپر وہ چار گواہ لائے اگر چار گواہ نہیں پیش کر سکا تو اس سے ایسی کوڑے سزا دی جائے گی تو ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایسی حالت میں پائے تو وہ اس پر غیر چار گواہ لائے یہ تو اس کی غیرت گوارہ نہیں کرے گی تو پھر یہ حکام نازل ہوئے کہ شوہر اور بیوی کا معاملہ علاق ہوگا اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف کوئی ایسی بات منصوب کرے گا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی گواہی کے ساتھ قاضی کے سامنے گواہی دے گا کہ وہ سچا ہے اور پانچویں بار یہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی پھٹکار ہو لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے وَيَدْرَوْا أَنْهَ الْعَذَابَ اور ٹل سکتی ہے اس عورت سے بھی سزا ان تشغدار بعا شہادت باللہ کہ وہ گواہی دے چار مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ اِنَّهُ لَمِنَ الْقَاذِبِينَ کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے وَالْخَامِ سَطَى اور پانچویں مرتبہ یہ کہے اَنَّا غَدَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا اِنْكَانَ مِنَ السَّغَادِقِينَ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر اس کا شوہر سچا ہو یعنی اس عورت پر اس طرح کر کے وہ اگر کہے گی تو پھر اس کو سزا دی جائے گی اور اگر خاموش ہو جائے گی تو زنا کی ظاہریں سزا دی جائے گی اور اگر قسم اٹھا لے گی تو پھر زنا سے تو بچ جائے گی لیکن اس کے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کروا دی جائے گی وَلَا لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ حکام نازل نہ ہوتے تو تم بڑی الجنوں میں پھس جاتے وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُم اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھوٹی تحمت لگائی تم میں سے ایک گروہ نے لَا تَحْسَبُهُ شَرَّلْ لَكُمْ تو تم اس کو اپنے لیے برا خیال نہ کرو بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ اچھا ہے تمہارے لیے یہاں سے اس سادش کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دشمنان اسلام نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شاقت دیکھ کر آپ علیہ السلام کی ذاتی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کا واقعہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اس طرح بیان فرماتی ہیں چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرآن دازی فرماتے جس کے نام کا قرآن نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تو جب غزوہ بنی مسترق پر روانہ ہوئے تو حسب معمول قرآ ڈالا گیا تو پیاری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اشارت فرماتی ہیں کہ میرا نام نکلا چنانچہ میں حضور کے ہمراہ گئی اس وقت پردے کے حکام نازل ہو چکے تھے میں ہودج میں بیٹھی تھی ہودج اونٹ پر رکھنے کے لیے ایک ایسی پردہ دار چیز بنائی جاتی تھی جس کو اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا اور عورتیں اس پر بیٹھتی تھی فرماتی ہیں جب لشکہ روانہ ہوتا میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا جاتا اور جہاں قیام ہوتا ہودج اتار دیا جاتا جب جہاد سے فراغت ہوئی تو آپ علیہ السلام نے واپسی کا قصد فرمایا ہم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے اور رات بسر کی رات کے پچھلے حصے میں کوچ کی تیاری شروع ہو گئی میں اتفاق سے اس وقت قضاء حاجت کے لیے باہر گئی جب واپس آئی تو میری گلے کا ہار ٹوٹ کر گر پڑا میں اس کی تلاش میں پھر لوٹ گئی ہار تو مجھے مل گیا لیکن جب واپس آئی تو لشکر وہاں سے جا چکا تھا وہ لوگ جو میرا ہودج اونٹ پر رکھنے پر جن کی ڈیوٹی تھی انہوں نے سمجھا کہ میں ہودج میں موجود ہوں کیونکہ اس وقت عورتیں وزن محل کی پھلکی ہوتی تھی کیونکہ غزہ مرغن نہیں تھی اور آپ فرماتی ہیں میری تو عمر بھی کم تھی اس لیے انہیں میرے ہودج میں نہ ہونے کا احساس نہیں ہوا جب میں واپس آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا تو میں یہ خیال کر کے کہ جب وہ مجھے نہیں پائیں گے تو واپس میری تلاش میں آئیں گے میں وہیں ٹھیر گئی اور ایک چادر لپیٹ کر لیٹ گئی ایک صحابی تھے حضرت صفوان جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہتے تھے اور جب لشکر روانہ ہو جاتا تھا تو وہاں پہنچ کر دیکھتے تھے کہ اگر کسی کی کوئی چیز پڑی ہے تو اسے اٹھا لیتے تھے اور اس کے مالک تک پہنچا دیتے تھے فرماتی ہیں اتنے میں صفوان وہی اسی طرح چیزوں کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے پہچان گئے اور بلند آواز سے ان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی میں نے اپنا چہرہ ڈھاپ لیا انہوں نے اپنا اونٹ میرے قریب لا کر بٹھایا اور مجھے سوار کر کے چل دیے آپ فرماتی ہیں کہ ہم دوپہر کے وقت لشکر سے آمی لیں اب دیکھئے آپ حضرت صفوان کے ظاہر اونٹ پر بیٹھی ہیں اور حضرت صفوان نے اس اونٹ کی نکیل پکڑی ہے اور آپ جب وہاں پہنچے لشکر میں تو وہ دوپہر کا وقت تھا اتفاق دیکھئے کہ اس وقت عبداللہ بن عبیر رئیس المنافقین نے یہ منظر دیکھ لیا اس نے ایک توفان برپا کر دیا اور اس نے لوگوں میں اس خبر کو افوا کو غلط طریقے سے پھیلا دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس بارے میں نہیں جانتی تھی آپ فرماتی ہیں میں مدینہ پہنچی تو اتفاق سے میری طبیعت خراب ہو گئی آپ بیمار ہو گئی اور فرماتی ہیں کہ ایک ماہ تک میں بیمار رہی سفر کی تھکن ہو گی ظاہر ہے اتنا مشکل اس وقت سفر ہوتا تھا اب فرماتی ہیں کہ لوگوں میں ان باتوں کا چرچہ تھا لیکن مجھے تو کوئی علم نہیں تھا آپ بیماری کے وجہ سے لوگوں سے ظاہریں مل جلو نہیں نہیں تھی باہر بھی کہیں نہیں آنا جانا ہو رہا ہوگا لیکن فرماتی ہیں کہ ایک بات مجھے کھٹک رہی تھی کہ حضور میری علالت کے وقت جو لطف و انعیت پہلے مجھ پر کرتے تھے وہ مفقود تھی اور حضور مزاج پرسی فرماتے اور صرف اتنا دریافت کرتے کہ یہ تمہارا کیا حال ہے اس سے مجھے شک گزر تھا کہ یہ کیا ہوا فرماتی ہیں لیکن اس پروپیگنڈی کا مجھے نہیں پتا تھا تو بیماری کے بات بہت ناقاحت اور کمزوری بھی ہونے لگی تھی تو کہتی ہیں ایک رات میں امی مستہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر گئی تو ہم عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں جایا کرتے تھے تو امی مستہ حضرت ابوبکر کی خالہ ذات بہن تھی ہم دونوں جب فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی تو امی مستہ کا پاؤں الجا وہ گر پڑی تو ان کے زبان سے بے ساختہ نکلا کہ مستہ حلاک ہو وہ اپنے بیٹے کے لیے یہ کہہ رہی تھی تو فرماتی ہیں میں نے کہا کہ تم ایک بدری کے لیے ایسے لفظ استعمال کر رہی ہو یہ تو بری بات ہے یعنی وہ بدر میں شامل ہوئے تھے جنگ بدر میں تو انہوں نے کہا کیوں آپ کو نہیں بتا کہ جو طفان آیا ہوا ہے میں نے کہا نہیں تو میں نے جب پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا فرماتی ہیں کہ پھر تو میرا مرض اور اود کر آیا میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی جب حضور تشریف لائے تو میں نے ارز کی کہ مجھے والدین کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائے تاکہ میں اپنے والدین کے گھر جا کے ان حالات کی تفصیل معلومات لوں آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے اجازت دے دی میں اپنے میں کے آگئی میں نے آکے اپنی امی سے پوچھا امی یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا بیٹی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں جب کوئی بیوی پاکیزہ صورت ہو اس کا شہر بھی اسے محبوب رکھے اور اس کے شہر کی کئی اور بیویاں بھی ہوں تو اس کا طرح کی باتیں ہوتی ہیں میں نے کہا سبحان اللہ یہ لوگ میری متعلق کیسی باتیں کر رہے ہیں میں بہت حیران ہوئی ظاہرے میں پھر رات پر جاگتی رہی روتی رہی صبح ہوئی تب بھی آنسو جاری تھے اب نیند ختم ہو گئی ادھر نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی اور اسامہ بن زید کو بلایا عثمان اسامہ نے تو میری بارات کی اور جو ان کے دل میں حضور کی اہل بیعت کی محبت تھی اس کو ظاہر کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اتنے رنجیدہ خاطر نہ ہو آپ کے لئے عورتوں کی کمی نہیں ہے تو آپ اگر تصدیق چاہتے ہیں تو آپ بریرہ کو بلالیں جو لونڈی ہے ان سے پوچھ لیں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت پیارا مشورہ دیا کہ وہ بریرہ لونڈی ہے ہر وقت وہ حجرے میں ہوتی ہے تو حقیقت حال بتا دے گی چنانچہ بریرہ سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بریرہ کیا تو نے کوئی ایسی چیز دیکھی جسے تمہیں آئیشہ کے بارے میں کوئی شک ہو انہوں نے ارس کی مجھے اس خدا کی قسم کہ میں جس نے حضور کو سچا رسول بنا کر بھیجا میں نے تو آئیشہ میں کچھ نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ وہ آٹا گوند کے کبھی رکھ دیتی ہیں اور اپنی کم عمری کی وجہ سے سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے تو کسی نے بریرہ کو کہا کہ تم سچ بتاؤ انہوں نے کہا میں تو جو کچھ دیکھا ہے میں وہی بتاتی ہوں میں نے تو اس کے سوائے کچھ نہیں دیکھا تو آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا کہ ایک گروہ ہے مسلمان رسانی سے میرے اہل خانہ تک کے بارے میں مجھ تک بات پہنچی ہے با خدا میں اپنے اہل کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے خیر کہ سوا کچھ نہیں جانتا حضرت سعید بن ماز انساری کھڑے ہو گئے اور پھر اس طرح اور لوگ کھڑے ہو گئے اور آپس میں دفتو شنید ہونے لگی اب حضور علیہ السلام تشریف لاتے ایک دن تشریف لائے تو میں بہت رو رہی تھی اور اتنی رو رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے میرے پاس بیٹھے تھے ایک انساری عورت آگئی وہ بھی رونے لگ گئیں یہاں تک کیا پھر اسلام تشریف لائے سلام فرمایا بیٹھ گئے ایک مہینہ گزر چکا تھا اور میرے بارے میں کوئی وحی بھی نہیں اتری تھی حضور نے تشہت کے بات فرمایا اے عائشہ تیرے بارے میں مجھے ایسی اطلاع ملی ہے اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ تیری بارات کر دے گا اور اگر تو اسے قصور سرزد ہوا ہے تو توبہ کر لے اللہ توبہ قبول فرماتا ہے آپ فرماتی ہیں میں روتی روتی ایک دم چھپ ہو گئی میں نے اپنے والد محترم سے کہا آپ حضور کو اس بات کا جواب دیں انہوں نے فرمایا میں کچھ جواب نہیں دے سکتا پھر میں نے والدہ سے کہا انہوں نے بھی معذوری ظاہر کی میں نو عمر تھی لیکن میں نے عرض کی با خدا آپ لوگوں نے ایک بات سنی اور وہ آپ سب کے دل میں جم گئی اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے اور اگر میں ایسی بات کا اطراف کروں کہ خدا جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں وہ میں نے کیا ہی نہیں تو آپ سب فوراں مان جائیں گے تو اس لئے میرے لئے اس بات کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ پھر فرماتی ہیں کہ میں مولا پیٹ کر بستر پر لیٹ گئی اور مجھے یقین تھا کہ اللہ ضرور میرے بارے میں کوئی ایسی بات ظاہر فرما دے گا لیکن فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو یہ نہیں جانتی تھی کہ میں اتنے یہ اہل اپنے آپ کو اس بات کا اہل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں کوئی آیتِ قرآنی نازل ہو جائیں گی لیکن کیا تھا کہ ابھی حضور وحی تشریف فرما تھے کہ وحی کے آثار ظاہر ہونے لگے اور سردی کے موسم میں چونکہ نزول وحی کے وقت پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے تو حضور پر وہ کیفیت تاری ہوئی اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو حضور مسکرا رہے تھے ہس رہے تھے اور پہلی بات جو حضور نے فرمائی وہ یہ تھی اب شریع آئیشہ ام اللہ عز وجل فقد برعا کی اے آئیشہ خوش خبری ہو اللہ نے تیری برعات ظاہر کر دی ہے میری والدہ نے کہا اے آئیشہ اٹھو حضور کا شکریہ ادا کرو میں نے کہا میں اٹھوں گی اور اللہ کا فوراں پہلے شکر ادا کروں گی جس نے میری برعات ظاہر کر دی اس وقت یہ دس آیتیں ہماری پیاری ماں جان حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی برعات پاک دامنی میں قرآن میں نازل ہوئیں بل ہوا خیر لکم قرآن کہتا ہے بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لئے کہ قیامت تک جب کوئی قرآن پڑھے گا تو اسے سیدتنا حضرت آئیشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی انہا کی پاک دامنی پتا چلے گی اور آپ کی پاک دامنی کی قیامت تک قرآن گواہی دے گا لیکل نم لئم منہم ہر اس شخص کے لئے اس گروہ میں سے مقتصبہ من العثم کہ جتنا گناہ کمایا اس نے والذی تولا کبراہو اور جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا منہم ان میں سے لہو عذاب عظیم تو اس کے لئے عذاب عظیم ہوگا یعنی جس نے اس میں زیادہ حصہ لیا اس کو اتنی بڑی سزا ملے گی اس کو اتنا بڑا عذاب ہوگا لولا اذ سمجتموہو اب مومنین کو مخاطب کیا جا رہا ہے کیوں نہ ہوا تم سے یہ ذنن المؤمنون کہ مومن گمان کیا ہوتا مومن مردوں والمؤمناتو اور مومن عورتوں نے بھی انفسہم خیرا اپنوں کے بارے میں نیک گمان کہ کیوں نہ ہوا ایسا سنتے ہی کہہ دینا چاہیے تھا وَقَالُوا هَذَا اور کہہ دیا ہوتا کہ یہ تو افق مبین کھلا ہوا بہتان ہے مومن مردوں اور عورتوں کو چاہیے تھا کہ سنتے ہی کہہ دیتے کہ یہ کھلا بہتان ہے لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِعَرْبَعَاتِ شُهَدَاءَ اور اگر وہ سچے تھے تو کیوں نہ پیش کرسکے اس پر چار گوا فَإِذْ لَمْ يَأْتُو بِشُهَدَاءِ بس جب وہ پیش نہیں کرسکے گوا فَأُلَائِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْقَاذِبُونَ تو وہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَاءَ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں لَمَسَّكُمْ فِي مَا عَفَدْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ تو پھر تمہیں پہنچتا سخت عذاب اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِعَلْسِنَتِكُمْ اور اپنے موں سے ایسی باتیں نکال رہے تھے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ جِسْكَا تمہیں علم بھی نہیں تھا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا اور تم خیال کرتے تھے اسے معمولی بات وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اللہ کے محبوب کا دل رنجیدہ ہوا وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُهُ اور ایسا کیوں نہ ہوا؟ کہ جب تم نے یہ افراد سنی تھی قُلْتُمَّا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَا بِهَادَا تو تم نے کہہ دیا ہوتا کہ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم گفتگو کریں اس کے مطالق سبحانکہ هذا بہتان عظیم اے اللہ تو پاکے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے يَعِذُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ لِمِثْلِهِ عَبَدَا اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس قسم کی بات ہرگز نہ کرنا اِن کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ اور اللہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لئے اپنی آیتیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِعَ الْفَاحِشَةُ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فغاشی بے حیائی پہلے فِي الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں میں لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو ان کے لئے دردناک عذاب ہے فِي الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ حقیقت کو خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہ بڑی آیت ہے ان لوگوں کے لئے بھی کہ جو ویلنٹائن ڈے کے ذریعے اور دیگر اس طرح کی فہاشی اور بے حیائی کے کاموں کو معاشرے میں پروموٹ کرتے ہیں کہ جس سے شہوانی جذبات میں تحریک ہو اور اس طرح کا لیٹریچر لاتے ہیں اس طرح کے میڈیا شوز کرتے ہیں یا ایسی فلمز برائی جاتی ہیں یا ایسے حیاسوز مناظر دکھائی جاتے ہیں یا ایسے اشتہارات جس میں جنسی اوریانیت جازبیت اور کشش کے ساتھ دکھائی جاتی ہے استغفراللہ یہ ان کے لیے بہت بڑی بہت بڑی ان کے لیے یہ بات ہے کہ بے شک جو پسند کرتے ہیں کہ پہلے بے حیائی فِي الَّذِينَ آمَنُوا اِمَانْ بَالُوْمِنِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے فِي الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ جانتا ہے حقیقت کو اور تم نہیں جانتے وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل ورحمته اور اس کی رحمت وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخط مہربان رحیم ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لا تتبعو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم پر مت چلو شیطان کے قدموں پر مت چلو وَمَنْ يَتَّبِعُ خطوات الشیطانی جو چلتا ہے شیطان کے قدموں پر فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَائِ بَالْمُنْكَر تو وہ تو حکم دیتا ہے فہاشی کا اور برے کام کا تو شیطان کی پیروی مت کرو کیوں؟ کیونکہ وہ تو برے کاموں کو ایسے حسین انداز میں پیش کرتا ہے کہ اس کے نتائج تو نگاہوں سے اوجل ہوتے ہیں اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ ساری عزتیں سارا سٹیٹس ان برے کاموں میں ہے اور پھر شیطان کے اکسانے پر وہ کیسی حیاسوز حرکتیں کرتا ہے ایسے فوٹو فوٹو شو کیے جاتے ہیں شادی بیعہ میں جس میں دلہن کے چہرے کو دلہن کے جسم کے ایک ایک آزا کو ایسے کیپچر کیا جاتا ہے کہ غیر مرد اس کی وہ تمام معاملات دیکھتا ہے تو اس لئے شیطان کے کہاں مت مانو اس کو عزت و سٹیٹس مت بناو وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اگر نا ہوتا تم پر اللہ کا فضل وَرَحْمَتُهُ اس کی رحمت مَا زَكَا مِنْكُمْ تو تم میں سے کوئی بھی سُتھرہ نہیں ہو سکتا تھا مِنْ اَحَدٍ کوئی بھی عَبَدَا کَبِي بھی وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَعُ ہاں اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے وَاللَّهُ سَمِعٌ عَلِيمٌ اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے وہ تمہاری سب باتوں کو جانتا ہے تمہارے رادوں سے واقف ہے اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے اس کے لزا کے طلبگار بنو گے تو وہ ضبور تمہاری مدد کرے گا وَلَا يَعْتَ لِعُولُ الْقُدْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَاتِهِ اور نہ قسم کھائیں جو برگزیدہ ہیں تم میں سے اور خوشحال یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ وہ جو مستا تھا جو آپ کا خالہ ذات تھا خالہ ذات بہن کا بیٹا تھا اس کی چونکہ مالی حالت اچھی نہیں تھی تو حضرت صدیق ایک بر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مالی مدد فرماتے تھے تو جب اس نے اس میں حصہ لیا تو آپ نے یہ قسم کھا لی کہ اب آپ اس کے اوپر خرچ نہیں کریں گے تو اللہ فرماتا ہے اور نہ قسم کھائیں جو برگزیدہ ہیں تم میں سے اور خوشحال یہاں صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے اَنْ يُعْتُعُوا لِلْقُرْبَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس بات پر کہ وہ نہ دیں گے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو راہی خدا میں حجرت کرنے والوں کو وَالْيَعْفُ وَالْيَسْفَحُ اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں أَلَا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ بخش دے تمہیں وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ جو لوگ تحمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو انجان ہیں اس معاملات سے اور ایمان والیاں ہیں لُعِنُوا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَا ان پر فٹکار ہے دنیا اور آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے اب حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے سے قیامت تک ان تمام خواتین کا جو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہیں اور اس پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے اور اس طرح کی بات کرتا ہے تو ان کے لیے یہ سزا سنائی جا رہی ہے کہ نیک فطرت عفت شعار مسلمان عورتوں پر کسی قسم کا الزام مت لگانا ورنہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی لانت بھی ہوگی اور دردناک عذاب بھی ہوگا موسیقا